اسلام علیکم ناظرین اپنے کشمیر مجاہد کے مکان پر پہنچ گئے وہ شیرباز خان سے گلے لگ کر ملا شیرباز نے اسے میرا تعرف کروایا وہ مجھ سے بھی گلے لگ کر ملا اس کے بعد شیرباز خان نے اسے اپنے ویشن کے پوری تفصیلات بتائی وہ کہنے لگا بینگلور یہاں سے بہت دور ہے یہ سوباندھرا پردیش میں ہے اور یہ بہت بڑا شہر ہے وہاں اپنے ایک آدمی موجود ہے یہ ہمارے لئے خوش خبری تھی کیونکہ بینگلور جیسے شہر میں اپنے ایک آدمی کا موجود ہونا ہمارے لئے بہت فائدہ مند تھا شیرباز نے پوچھا وہ بینگلور میں کہاں ملے گا مجاہد نے کہا بینگلور شہر کے باہر ایک پرانی بستی ہے اپنے بینگلور والے مجاہد کا نام اور پتہ بھی میں سگر آس میں رکھنا چاہتا ہوں پرانی بستی کا میں نے اس لئے ذکر کر دیا ہے کہ بینگلور شہر کے باہر بہت سی پرانی بستیاں ہیں رات ہم نے اپنے مجاہد کے ٹکانے پر گزاری دوسرے دن ناشتے کے بعد شیرباز نے مجاہد سے پوچھا ہمیں بینگلور میں اسلے کی ضرورت پڑے گی کیا وہاں جو اپنا آدمی ہے وہ ہمارے لئے اسلے وغیرہ کا بندوبست کر سکے گا کشمیر مجاہد مسکرانے لگا بولا جب آپ لوگ اسے ملیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی کیونکہ اپنا یہ آدمی آپ کو جس قسم کے اسلے کی ضرورت ہوگی مہیا کر دے گا کشمیری مجاہد نے ہمیں بینگلور والے اپنے آدمی کا نام اور پتہ بھی بتا دیا اس نام سے وہ بینگلور شہر میں چھ سات برس سے رہ رہا تھا میں آپ کو ان کے دوروں ناموں میں سے کوئی ایک نام بھی نہیں بتاؤں گا آپ اس کا کوئی بھی فرضی نام رکھ لیں چلیں عالم گیر رکھ لیتے ہیں بینگلور جانے والی گاڑی دلی سٹیشن سے چام کے سوا سات بجے چلتی تھی ساڑھے چھے بجے ہم اپنے کشمیری مجاہد سے جدہ ہو گئے ہم نے اپنے گلوپ بند اور گرم جیکٹ اور جلسی وہیں چھوڑ دی تھی اور اپنے موٹے کپڑے کی بشیرٹیں پہن لی تھی کیونکہ ہمیں دلی سے نیچے جنوب کی طرف جانا تھا جہاں سردی آہستہ آہستہ کم ہوتے ہوتے بلکل غائب ہو جاتی تھی یہ کوئی ایکسپس ٹرین تھی اس کا نام جو بھی تھا مجھے یاد نہیں ہے ٹرین رات کے آٹھ بجے چلی ہم تھرڈ کلاس کے ڈبے میں تھے مجھے معلوم تھا کہ یہ بڑا لمبا سفر ہے بنگلور اگرچہ میں کبھی نہیں گیا تھا مگر اس شہر کے قریب سے ہو کر نیچے جنوب کی طرف دو تین بار گزرا تھا بنگلور کے بارے میں میں نے یہ بھی سن رکھا تھا کہ وہاں سندل کے جنگل ہیں اور سندل کے درخت شہر کی سڑکوں پر بھی اس طرح کھڑے ہیں جس طرح ہمارے یہاں سڑکوں پر کیپر اور ٹالیوں کے درخت ہوتے ہیں میں نے یہ بھی سنا تھا کہ کارپوریشن اور پولیس کاملہ رات کو شہر میں گشت لگا کر سندل کے ان درختوں کی رکھوالی کرتا ہے کیونکہ جس طرح ہمارے شہر لہور میں چور گھٹروں کے ڈھکٹر اتار کر لے جاتے ہیں اسی طرح بنگلور کے چور رات کو ٹرک لے کر آتے ہیں تین چار چور ہوتے ہیں سندل کے کنارے ٹرک کھڑا کرتے ہیں سندل کے درخت کو بیٹری سے چلنے والی آری سے کٹتے ہیں ان کے ٹکڑے کرتے ہیں ٹرک پر لاتتے ہیں اور افو چکر ہو جاتے ہیں کیونکہ سندل کے لکڑی وہاں بڑی مہنگی بکتی ہے ٹرین دلی سے چل پڑی چل سو چل جو سٹیشن مجھے یاد رہے گئے ہیں وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دلی سے آگے بڑا شہر گھٹر گانو آیا پھر مترا آیا اس کے بعد آگرہ گوالیار جھانسی بوپال اور پھر ناکپور آیا ناکپور سے آگے ٹرین انڈیا کے کسی زمانے میں سب سے بڑی مسلم ریاست حیدر آباد دککن کی حدود میں داخل ہو گئی اب یہ ریاست فوجی حملے کے بعد بھارت نے انڈیا میں دبدستی شامل کر لی ہے حیدر آباد دککن کے ریل ویسٹیشن پر مسلم تحضیب و ثقافت کے ارثار صاف نمائی تھے ریل ویسٹیشن بڑا خوش شکوا تھا اپلیٹ فارم پر جو دکانیں تھیں ان میں سے اکثر دکانوں میں حیدر آباد دککن کے نواحب صاحب کی تصویریں لگی ہوئی تھی اچکنی اور ترکی ٹوپیوں والے آدمی عام نظر آ رہے تھے شہرباز خان کہنے لگا بھارت نے اس مسلم ریاست پر بھی دبدستی اور یہاں کے مسلم اقصریت کی مردی کے خلاف فوجی ایلکار کر کے قبضہ کر لیا تھا اب وہ اسی طرح کشمیر کو بھی ہڑپ کرنا چاہتا ہے مگر کشمیریز کے حلق میں مچھلی کے کانٹے کی طرح پس گیا ہے ہم کشمیری حلق پسند اپنی ازادے کی خاطر جان کی بادی لگائے ہوئے ہیں بھارتی فوج کو بہت جلچ کشمیر سے بھاگنا پڑے گا میں نے کہا انشاءاللہ اب ٹرین کی مندل بینگلور تھی آگے بینگلور ہی سب سے بڑا شہر تھا یہ بھی وہاں سے بہت دور تھا ٹھیک طرح سے یاد نہیں رہا کہ ہم کتنے دن ٹرین میں سفر کرتے رہے بہرحال بینگلور پہنچے تو خدا کا شکر ادا کیا شیرباد خان پہلی بار یہاں آیا تھا یہاں کے زبان تیلگو تھی لوگ تامل اور کونٹری زبان بھی بولتے تھے ویسے تیلگو اندرہ پردیش کے سرکاری زبان ہے اردو جسے وہاں آپ لوگ ہنڈی کہتے ہیں عام بول چال کی زبان تھی لوگ انگریزی میں اپنے محفوم کو آسانی سے ادا کر دیتے تھے انگریزی بھی وہاں عام بولیو سمجھی جاتی تھی شیرباد خان کہنے لگا یہاں کے لوگوں کے رنگ بہت کالے ہیں میں نے کہا اگر تم نیچے راز کماری اور کنیہ کماری کے طرف جاؤ تو تمہیں وہاں اس سے بھی زیادہ کالے رنگ کے مردوں اور پر ملیں گی ان کے مقابلے میں یہاں کے لوگ گورے ہیں ہم سٹیشن سے باہر آ کر ایک ریسٹورنٹ میں کھانے کھانے بیٹھ کر میں نے ملازم کو بریانی کا آرڈر دیا تو شیرباد خان نے اقدر حیرانی سے پوچھا کیا یہاں بریانی بھی ملتی ہے میں نے اسے بتایا کہ ہیدر آباد دککن کی مسلم ثقافت اور تہذیب کا اثر ہے ہم نے بریانی کھائی جو شیرباد خان کو پسند آئی مگر سالن میں ملچے بہت تھی میں نے اسے بتایا کہ سارے مرتوب علاقے ہیں یہاں لوگ ملچے دادا کھاتے ہیں موسم بلکل ہی بدل گیا تھا کہاں ہم کشمیر کی برفوں میں چلے تھے اور یہاں گرمی اور حبس کی وجہ سے پتینے آ رہے تھے اسمان پر بادل چھا رہے تھے دو دن پہلے بارش ہو کر دھوک نکلی تھی اس کی وجہ سے شہر میں بے حد حبس ہو رہا تھا میں نے شیرباد سے کہا میرا خیال ہے ہم اپنے مجاہد عالمگیر کے ٹھکانے پر نکل چلنا چاہیے اس نے جیب سے کاغذ کا پورزہ نکال کر پڑھا اس پر ہمارے ڈلی کے مجاہد نے انگریزی میں عالمگیر کے ایڈرس لکھ دیا تھا ہم نے ایک موٹر رکشہ لیا اسے ایڈرس بتایا رکشے والے نے کہاں بیٹھئے کہاں ہم ادھر کو لے جائے گا دن ڈل رہا تھا بادلوں کی وجہ سے ان کی روشنی زیادہ دھندلی ہو رہی تھی رکشہ بنگلو شہر کے مضافات میں سے گزر رہا تھا یہاں کھیت تھے اور اونچے نیچے شتریوں والے درخت بھی تھے دور دور کوٹسیاں بھی تھے اور ڈھلواں کھے پیول کی چھتوں اور پتنوں کی دیواروں والے کارٹن و مکان بھی تھے یہ علاقہ سطح مرتفہ کا علاقہ تھا ایک بستی کے قریب آ کر رکشے والے نے رکشہ روک دیا ہم ازر گئے اپنے مجاہد علمگیر کی بستی میں ہم آ گئے تھے اس کے مکان کا نمبر ہمارے پاس تھا پوچھتے پوچھتے اس کے مکان پر بھی پہنچ گئے یہ دو مندلہ پختہ مکان تھا جس کے آگے چھوٹا سا باگیچہ تھا جس میں ناریر اور کیلے کے درخت لگے ہوئے تھے ایک جانب ایک جیپ کھڑی تھی ان کے مقابلے میں گورے تھے کہنے لگا سیٹ علمگیر کا پوچھتا ہے میں نے کہا ہاں سیٹ کا پوچھتا ہوں اپنے یہ کشمیری مجاہد چھ سات سال سے بنگلور میں مقیم تھا اور اس کا وہاں شہر میں بڑا کاروبار تھا شادی اس نے نہیں کی تھی ایسے لوگ شادی کے جنجدوں سے دور رہتے ہیں وہ ہمیں مکان میں لے گیا اسی تصویر جو اپنے دلی والے مجاہد نے دکھائی تھی ہو بہو وہی شکل تھی اس کو خفیہ درائی سے ہمارے آنے کی خبر مل چکی تھی ایک خاص کوڑ الفاظ تھا جو دلی والے مجاہد نے شیرباز خان کو بتا دیا تھا اس نے عالمگیر کے سامنے وہ لحظ بولا تو اسے یقین ہو گیا کہ ہم ان کے خاص آدمی ہیں وہ بولا شیرباز خان میں نے تمہارا نام بہت سن رکھا تھا آج تمہارے دیدار بھی ہو گئے اس نے ہم سے بڑا گلہ کیا کہ ہم نے سیٹیشن پر کیوں کھانا کھایا یہ بھی تو تمہارا اپنا ہی گھر تھا اسی وقت چائے اور کافی اور مٹھائیوں کی تشتری آگئیں کہنے لگا بھائیو میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہو گیا ہوں ورنہ آپ کو اس وقت گشتابہ اور ریسہ کھلاتا یہاں چائے کافی اور یہ نادک نادک مٹھائیاں ہی چلتی ہیں جب ہم کافی وگرہ پی کر تعدادم ہو گئے تو عالمگیر نے اپنے نوکر کو کسی کام سے بھیجوا دیا اور شیرباز خان سے پوچھا اب میرے بھائی بتاؤ میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں شیرباز خان نے شروع سے آخر تک کی ساری کہانی بیان کر دی اور اپنے پنگلو رانے کا مقصد بھی بیان کر دیا مجھا ایز عالمگیر بڑے گھوڑ سے ایک ایک لفظ کو سنتا رہا جب شیرباز خان نے اپنی بات ختم کی تو عالمگیر بولا سب سے پہلے تو میں تم سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہاں تک آتے ہوئے کوئی تمہارا پیچھا تو نہیں کر رہا تھا میں نے کہا ہم اداہر تو ہمیں ایسا کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا آگے جو کچھ معلوم نہیں ہم نے یہاں کی خفیہ پولیس دیکھی نہیں عالمگیر کہنے لگا یہ میں صرف احتیاط کے لئے پوچھ رہا تھا تم لوگوں کو بھی احتیاط سے کام لینا ہوگا کیونکہ تمہارا مشن بڑا اہم ہے میں اپنے کشمیری بہن نوربانوں کو اگر وہ بنگلور کے پوجی ہیڈکوارٹر میں قید ہے تو یہاں سے نکالنے میں اپنی جان تک لڑا دوں گا پھر بات نے کہا تمہارے خیال میں اگر خفیہ پولیس کا خدشہ ہے تو ہمیں یہاں سے دوسری جگہ ریایش اکتیار کر لینی چاہیے عالمگیر بولا وہ میں نے سوچ لیا ہے خفیہ پولیس والوں نے مجھ پر کبھی شک نہیں کیا شک کرنے کی وجہ بھی ان کے پاس نہیں ہے میری یہاں ایک سوشل حیثیت ہے میں یہاں کی حکمران پارٹی کا میمبر بھی ہوں داتپن بھی کرتا ہوں اور پولیس افسر میرے دوست بھی ہیں کیونکہ میں ان کو توفیت و حائد بھی ہشتا رہتا ہوں پھر بھی میں کبھی غافل نہیں ہوا میں تمہیں یہاں سے دور جنگل میں اپنے ریسٹ ہاؤس میں بھیجواؤں گا میں نے جنگل کے ایک چھوٹا سا ٹکڑا حکومت سے ٹھیکے پر لے رکھا ہے جہاں لکڑ کی کٹائی ہوتی ہے اور سندل کے کچھ درست بھی ہے شیرباز خان بولا لیکن سب سے پہلے تمہیں اپنے ذرائے سے معلوم کرنا ہوگا کہ نور بانو فوجی ہیڈ کارٹن کی اس جگہ پر قید ہے اور کیا کرنل وارڈیکر اور اس کی بیوی سرلا دیوی بھی اسی شہر میں ہیں علمگیر نے کہا ان کا کل تک میں پتہ کروا لوں گا تو میرے ساتھ آؤ میں خود تمہیں اپنے جنگل والے ریسٹ ہاؤس میں لے کر جاتا ہوں علمگیر ہمیں مکان سے باہر لے آئیت کا ڈرائیور جیپ کو ٹھیک کر رہا تھا علمگیر کو دیکھ کر اس نے بونٹ گرا دیا اور کہا سیڈ صاحب جیپ ایک تم نیا مافق ہو گیا ہے ٹھیک ہے کشنا تم اپنے آفیس جاؤ ہم اپنے مہمانوں کو سٹیشن پر چھوڑنے جائے گا یہ لوگ مشاہ کا پٹنم جا رہے ہیں ٹھیک ہے سیڈ صاحب جب علمگیر ہمیں جیپ میں اپنے ساتھ بٹھا کر وہاں سے کچھ دور آگے نکل آیا تو شیر باز کہنے لگا تمہارے مشن کی اہمیت اور نداقت کے پیش نظر میں یہاں کسی پر یہ داہی نہیں کرنا چاہتا کہ تم لوگ میرے ہاں ٹھہرے ہوئے ہو تم لوگ میرے جنگل والے ریسٹ ہاؤس میں ہی رہو کہ وہاں ٹیلی فون موجود ہے کوئی ضروری بات ہو تو مجھے فون کر سکتے ہو میں تمہیں اپنا نمبر لکھوا دوں گا جیپ شہر سے نکل کر پہاڑی علاقے میں آ گئے تھی ان پہاڑیوں کے رنگ عجیب و غریب تھے کوئی کانسی رنگ کی تھی کوئی بھورے رنگ کی اور کوئی سرکی مائل کی کوئی سبس تھی ان پر کہیں کہیں تار کے درختوں کی کتار نظر آ جاتی تھی ہماری جیپ ان پہاڑیوں میں سے بھی آگے نکل گئی آگے جنگلاتی علاقہ شروع ہو گیا ایک دو نگیاں بھی آ گئیں پھر پانس کے درختوں کی کلمبی سرنگ میں سے قدرنے کے بعد جنگل شروع ہو گیا درختوں کے دن میں انچھاڑییں کاٹ کر ٹرنکوں کے آنے جانے کے واسطے راستہ بنا دیا گیا تھا اونچے اونچے گھنی چھتریوں والے عجیب و غریب درختوں کے جھونتے جن کی شاکھوں پر جنگلی بیلے سامپوں کی طرح لٹکی ہوئی تھی علمگیر کہنے لگا یہ چیتل ورک کے جنگل ہیں میں نے چیتل ورک کا نام سن رکھا تھا میں نے کہا یہاں تو آدم خوش شیر بھی ہوتے ہیں علمگیر مسکر آئے کہنے لگا آدم خوش شیر کبھی کا باہر ہی اس طرف آتے ہیں ریسے میں آپ لوگوں کو مشورہ دوں گا کہ رات کو ریسٹ ہاؤس کے دروازے کھڑکی اندر سے لاغ کر کے سوئے اور رات کے وقت کوئی خطرہ نہیں ہوتا رات کو کبھی کبھی اس طرف شیر شکار کی تلاش میں آ جاتا ہے لیکن شیر کو گرتی شیڑا نہ جائے تو وہ آدمی پر کبھی حملہ نہیں کرتا ہم گھنے جنگل میں داخل ہو چکے تھے ماغنی کے تھے آتنوں والے درختوں کی چھنمت رہترس نظر آ رہے تھے ایک جگہ ہمیں سندل کے خوشبو آئی آلمگیر کہنے لگا یہ چندن کے درختوں کی خوشبو ہے اس جنگل میں چندن کے درخت بہت ہوتے ہیں ان کو آپ لوگ سندل کے درخت بھی کہتے ہیں یہاں کے لوگ انہیں چندن کے درخت کہتے ہیں میری زمین پر بھی چندن کے پچاس ساٹھ درخت ہیں مگر میرا زیادہ بزنس دوسرے درختوں کی کٹائی اور سپلائی کا ہے دور سے مجھے درختوں کے درمیان ایک بیرک سے نظر آئی آلمگیر بولا یہاں سے میری زمین شروع ہو جاتی ہے یہ میری ملکیت نہیں ہے میں نے سرکار سے اسے ٹھیکے پر لیا ہوا ہے وہ ہمارا ریسٹ ہاؤس ہے ریسٹ ہاؤس ایک اونچے اور لمبے چبوترے پر بنا ہوا تھا اوپر تک چھ سا سیڑھیاں بنی ہوئی تھی کالے کالے تامل تائلگو چار نوکر جیپ دیکھ کر دو دو سے نکل آئے تھے ہمیں ہاتھ جوڑ کر نمسکار کرنے لگے آلمگیر نے جیپ کو بریک لگائی اور ان سے ان کی ضباع میں دو چار باتیں کرنے کے بعد ہم سے کہا یہ بے ضرر لوگ ہیں پھر بھی آپ لوگوں کو احتیاط کرنی ہوگی اندر آ جاؤ نوکر نے ریسٹ ہاؤس کے سامنے والا کمرہ کھول دیا تھا ایک پرانا سوفا سیٹ تھا فش پر بھورے رنگ کی دری بچھی ہوئی تھی کارنس پر لکڑی کے دو خالے گلدان پڑے تھے کھڑکیوں دروازے پر پرانے پردے رٹک رہے تھے آلمگیر نے نوکروں کو باہر جانے کا اشارہ کی اور کھڑکیوں کے پردے ہٹاتے ہوئے کہنے لگا پیچھے ایک سونے کا کمرہ ہے باہر کونے میں رسوئی ہے لیڑا بورا بورچی رنگ آباد کا مسلمان ہے تمہیں ہر طرح کے کھانے پکا کر کھلائے گا تحفے پر وہ ہمارے سامنے بیٹھ گیا تھا اسے شیر باس خان کا کونے میں لگی چھوٹ اسی میز کے دراز میں سے کاپی پینسل نکال کر اپنا ٹیلی فون نمبر لکھوا دیا پھر اٹھ کر کہنے لگا دوستو اب میں چلتا ہوں نوکروں کے سامنے اٹھ ٹو انگریزی یا پنجابی کشمیری میں کوئی راز کی بات آپس میں مت کرنا نکل سو اپنی کشمیری بہن نوربانوں کے بارے میں ساری معلومات لے کر آوں گا اگر وہ بنگلور میں ہی ہے تو میرے آدمی اس کی پولی رپورٹ مجھے دے دیں گے اگر اسے کسی دوسری جگہ پہنچا جیا گیا ہوگا تو اس کا بھی پتہ چل جائے گا اور ہاں وہ جدتے جاتے رک گیا اور شیرباز کی طرح متوجہ ہو کر بولا بیڈروم کے ساتھ ایک چھوٹا سا سٹور ہے اس میں ایک دو بندوق اور کارتوسوں کا تھیلہ پڑا ہوا ہے خطرے کے وقت ہم اسے استعمال کر سکتے ہو جیب میں بیٹھ کر چلا گیا تو سب سے پہلے ہم بیڈروم والے سٹور روم میں داخل ہوئے وہاں ہندیرہ تھا کیونکہ کھولی تو اندر روشنی آگئی کارٹ کا بار پڑا ہوا تھا ایک طرح پرانی بندوق اور کارتوسوں کا تھیلہ نظر آ گیا ہم اسے لے کر ڈرائنگ روم میں آ گئے شیرباز اسے کپڑے سے صاف کرنے لگا میں اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئے شیرباز بولا عالمگیر بڑا اہم آدمی ہے اس کی مدد سے ہمیں کافی فائدہ پہنچے گا میں نے کہا مگر یہ شخص کچھ ضرورت سے زیادہ محتاط ہے مجھے کچھ ایسا ہی محسوس ہوا ہے شیرباز نے کہا وہ دشمنوں کے اندرمیان میں بیٹھا ہے اسے احتیاط کرنے کی بہت ضرورت ہے اس نے میں ایک دبزا پتلا گہرے ساملے رنگ کی چھوٹی سی شرح سفید داڑی والا بھوڑا اندر آ گیا اس نے ہمیں سلام کی اور بولا حضور میرے نام محمد عثمان ہے میں سیٹ عالمگیر کا پرانا باورچی ہوں میں یہ بتاتا چلوں کہ اس کا نام بھی میں نے فرنسی بتایا ہے وہ کہنے لگا اب میں تھی ہی ریسٹ ہاؤس میں رہتا ہوں میں آپ کے لئے چائے بنا کر لاتا ہوں ہمیں عثمان بابا سے مل کر واقعی بڑی خوشی ہوئی کیونکہ ہم میں سے کسی کو بھی چائے کھانا بنانا نہیں آتا تھا وہ ہمارے لئے چائے بنا کر لے آیا ہم ریسٹ ہاؤس کے لکڑی کے فرش والے برامدے میں بیٹھ کر پرانے کرسیوں پر بیٹھ کر چائے پینے اور باتیں کرنے لگے شیرباز خان کہنے لگا مجھے یقین ہے کہ نوربانو بینگلور کے ملٹی ہیڈکوارٹر میں ہی قید ہوگی کرنل وارڈکر بھی یہاں تائنات ہے مگر اسے نوربانو کو یہاں کس نے رکھا ہے یہ مسئلہ ابھی تک حل نہیں کر سکا یہ مسئلہ میں خود بھی ابھی تک حل نہیں کر سکا تھا میں نے کہا کرنل وارڈکر مجھے عذیت پر استادمی لگتا ہے وہ نوربانو کو عذیت دے کر اس سے اپنی بیوی پر حملے کا انتقام لینا چاہتا ہے کم از کم میں اب تک یہی سمجھ سکا ہوں عثمان بابا چاہے کے خالی برطل لینے آیا تو اس سے ہم نے پوچھا کہ یہاں نہانے کے لئے کیا کسی ندی پر جانا پڑتا ہے وہ مسکراتے ہوئے بولا نہیں حضور سامنے باہر غسل خانہ ہے نلکہ لگا ہوا ہے تولیہ صاحبوں نے سب کچھ حاضر ہے پیسے پیچھے بانس کے جھنڈوں میں ندی بھی بہتی ہے دل چاہے تو وہاں جا کر نہا لیجئے ندی گہری نہیں ہے ہم نے غسل خانے میں غسل کیا دوسرے کپڑے بدلے اور برامدی کی کورسوں پر بیٹھ کر اپنے مشن کے بارے میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے رہے رات کو عثمان بابا نے ہمارے لئے بڑا لدیز مرک پلاو تجار کیا تھا ہم کھانا کھا کر برامدی میں بیٹھ گئے میرے لئے یہ استوائی لاکوں کے جنگل کوئی نئی بات نہیں تھی مگر شیر باس خان زیادہ تر سرد شمالی لاکوں کے جنگلوں میں پھرتا رہا تھا اسے مچھروں نے کاٹا تو وہ بولا میں تو اندر جا کر لیٹا ہوں پنکے کی ہوا میں مچھا تنگ نہیں کریں گے کچھ دیر بعد میں ابھی ڈرائنگ روم میں آ گیا شیر باس خان بیٹ روم میں سویا میں ڈرائنگ روم کے لئے لیٹ گیا جنگل کی دہشت ناک خاموشی کمیں آدھی تھا آدھی رات کو دور سے کسی شیر کی دھیمی سے دھاڑ ایک دو بار سنائی دی اور پھر گہری خاموشی چھا گئی اس کے بعد مجھے نیند آ گئی سو بدختوں پر شور مچاتے پرندوں کے آوازوں نے مجھے جگہ دیا شیر باس خان پہلے سے بیدار ہو چکا تھا ہم نے برامدے پر بیٹھ کر ناشتا کہ اتنے میں ٹیلپون کی گھنٹی وجی شیر باس خان نے رسیور اٹھایا دوسری طرف سے عالمگیر بول رہا تھا شیر باس نے دو تین باتیں کیا اور رسیور رکھ دیا مسکرا کر بولا عالمگیر نے نور بانو کا سراغ لگا لیا ہے وہ آ رہا ہے کیا وہ بینگلور میں ہی ہے میں نے بجلدی سے پوچھا شیر باس نے کہا عالمگیر نے مجھے یہ نہیں بتایا کہتا تھا کہ سب کچھ زبانی باتیں ہوں گی ٹیلپون آنے کے آدھے گھنٹے بعد دور سے جنگل میں جیپ کے انجن کی آواز سنائی دی عالمگیر آ گیا تھا اس نے جیپ ایک طرح درختوں میں کھڑکتی اور برامدے میں آ کر ہم سے ہاتھ ملایا گروہ میں آ کر بیٹھ گئے شیر باس خان نے پوچھا عالمگیر بھائی نور بانو کے بارے میں کیا پتا چلا ہے عالمگیر نے سر کو مایوسی کے ساتھ نفی میں ہلاتے ہوئے کہا نور بانو بینگلور کے فوجی ہیڈکوارٹر میں نہیں ہے ماحول پر ایک سیکنڈ کے لئے سرناٹا چھا گیا تھا شیر باس نے پوچھا تو پھر وہ کہاں ہے کنل وادیکر تو بینگلور میں ہی ہے ہاں عالمگیر بولا وہ بینگلور میں ہی ہے مگر اس کی بیوی بھی یہاں نہیں ہے اسے عصر لندن اپنی بڑی بہن کے پاس بھی دیا ہے عجیب مایوس کن صورتحال پیدا ہو گئی تھی نور بانو ایک ایسا معمہ بن گئی تھی جو لشتہ ہی جا رہا تھا ہمیں ہر حالت میں اس کا سراغ لگا کر اسے واپس کشمین سے گھر پہنچانا تھا یہ ہماری غیرت کے لئے ایک بہت بڑا چیلیش تھا میں نے عالمگیر سے پوچھا ملٹری ہیڈکوارٹر میں بھی کسی کو نہیں معلوم کہ نور بانو کو مہیٹہ کرنل نے کہاں رکھا ہوا ہے اور کیوں رکھا ہوا ہے عالمگیر کہنے لگا اس سوال کا جواب حاصل کرنے کے لئے میں نے اپنے ایک خاص آدمی کی ڈیوٹی لگا دی ہے جو ملٹری ہیڈکوارٹر کے اندر آدھا جاتا رہتا ہے میں آپ کو یہ نہیں بتاؤں گا کہ عالمگیر کا وہ خاص آدمی فوجی ہیڈکوارٹر میں کس کام پر متعین تھا ظاہر ہے وہ مسلمان تامل تھا اور صرف اسلام کی سربلندی اور کشمیری مسلمانوں کی جنگ اعدادی کے لئے عالمگیر کے ساتھ اپنے الگ محاض میں مصروف عمل تھا عالمگیر کہنے لگا یہ میں آپ کو کل تک ہی کچھ بتا سکوں گا عالمگیر ہمارے پاس تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا ہم نے بڑے ترزب کے عالم میں وہ سارا دن اور رات گزار دی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا عالمگیر کے مزدور کچھ فاصلے پر درستوں کے نیچے کام کر رہے تھے عالمگیر کا ہم سارا دن انتظار کرتے رہے ہم نے اسے ٹیلی فون بھی نہ کیا کیونکہ اس نے ہمیں ہدایت کی تھی کہ نوربانوں کے سلسلے میں ہرگز فون پر کوئی بات نہ کی جائے جب جنگل کے محول پر شام کا دھنڈا اندھیرہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا تو عالمگیر کی جیپ کی آواز سنائی دی ہم برامدے میں آ گئے عالمگیر نے جیپ اپنی خاص جگہ کھڑی کی اور ہمارے پر برامدے میں آ کر کرسی پر بیٹھ گیا کہنے لگا عجیب بات سننے میں آئی ہے خیر یہ تو ہے عالمگیر بھائی شیرباد نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا میں بھی عالمگیر کو تکنے لگا کہ دیکھیں اب یہ کیا انکشاف کرتا ہے عالمگیر نے محتاط نظروں سے آت پاس کے جائزہ لیا اور ہمارے طرح جھکر کہنے لگا نوربانوں کو کرنل وادیکر نے موت کے موہ میں دکھیل دیا ہے کیا شیرباد نے چونکر پوچھا کیا نوربانوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے عالمگیر نے کہا اگر اسے فوجی ہیڈکوارٹر کی گراؤنڈ میں ہی گولی مار کر ہلاک کر دیا جاتا تو دادا اچھا تھا مگر اس تنگ ندد متعصیب اور مسلمانوں کو دشمن محیٹہ کرنل نے عالم خور جنگلی درندوں کے حوالے سے کر دیا تھا شیرباد نے اس طرح آپ کے ساتھ کہا عالمگیر بھائی صاف صاف بتاؤ عالمگیر نے کہا یہاں سے جنگل کے جنوب میں کچھ ساٹھ ستر کلومیٹر کے پاس سے پردریا کرشن کے پارے ایک بڑا خطرناک گھنا جنگل ہے اس کے بارے میں مشہور ہے کہ وہاں کوئی آدم خور جنگلی قبیلہ رہتا ہے کئی بار ایسا ہوا ہے کہ کوئی آدمی دھیاتی اور اتگلتی سے جنگل میں گئی اور پھر سے دوبارہ نہیں دیکھا گیا لوگ بلکہ شکاری لوگ بھی اسلے کے ساتھ بھی اس جنگل پر جانے سے ڈرتے ہیں اس قبیلے کے لوگوں کو وش گنداری کہتے ہیں کہ لوگ جنگل میں ہی رہتے ہیں اور وہیں جنگلی بلیو کا شکار کر کے کھاتے ہیں ان کا ایک دیفتہ ہے جس کی وہ پوجہ کرتے ہیں اس دیفتہ کا نام جیسا کہ ہم نے سن رکھا ہے وشن گندہ ہے اس جنگلی قبیلے کے بارے میں ایک روایت مشہور ہے کہ جب راجہ رام چندر جی نے اپنی پتنی کو راون کی قیس سے رہا کر آنے کے لئے لنکا پر حملہ کیا تھا اور لنکا کو آگ لگا دی تھی تو یہ لوگ وہاں سے بھاگ کر اس جنگل میں آ کر چھپ گئے تھے تب سے ان کی نصر اسی جنگل میں چلی آ رہی ہے یہ بڑے پرسرار جنگلی لوگ ہیں ان کی زبان کسی کو سمجھ نہیں آتی ان کے مرد کبھی کسی شہر میں نہیں دیکھے گئے شیرباز نے بے چینی سے کہا لیس زلدی سے یہ بتاؤ نوربانوں کہاں ہے علمگیر بولا میں اسی موضوع کی طرف آ رہا ہوں جنگلی قبیلہ اپنے دیفتہ وش گھندہ کی پوجہ کا 6 ماہ کے بعد ایک جشن مناتا ہے اس جشن میں باہر سے لائے ہوئی کوئی جوان عورت یا جوان مرد دیفتہ پر قربان کی جاتی ہے ہمیں جو ریپورٹ ملی ہے اس کے مطابق ان جنگلی قبیلے کی پوجہ کے جشن میں صرف 15 دن باقی رہ گئے ہیں اور کرنل وادیکر نے محض اپنی بیوی پر حملے کا کشمیری حرد پسندوں سے بدلہ لینے کی خاطر نوربانوں کو کسی ذریعے سے ان جنگلی لوگوں کے حوالے کر دیا ہے جو اسے اپنے دیفتہ وش گھندہ پر قربان کرنے کی تیاری کر رہے ہیں شیرباز خان نے کہا ہم نوربانوں کو ان جنگلیوں کی کیسے آج ہی چھوڑا لائیں گے ہم تربی تیافتے انڈین آرمی کا مقابلہ کرتے آئے ہیں یہ جنگلی لوگ ہمارے سامنے کوئی احسیت نہیں رکھتے آپ ہمیں صرف اتنا بتا دے کہ یہاں سے جنگلی قبیلے کے ٹھکانے کو کون سا راستہ جاتا ہے آلمگیر کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا وہ اس طرح شیرباز کو دیکھ رہا تھا جیسے اسے پہلی بار دیکھ رہا ہو جب شیرباز نے احترار کیا کہ ہمیں وحشی جنگلی لوگوں کے ٹھکانے کا پتہ بتایا جائے تو آلمگیر کہنے لگا شیرباز بھائی تم اپنی جگہ بلکل درست کہہ رہی ہو تم حریت پسندوں کی بھاضری اور دلیدی میں کسی کو بھی شک نہیں ہے تم حدود وسائل کے ساتھ بھارت کی ٹرینڈ اور جدید اسلے سے لے اس فوج کا ڈٹ کر مقابلہ کر رہے ہو لیکن میرے بھائی اس جنگلی قبیلے کے بارے میں تم کچھ نہیں جانتے ہم تک ان لوگ کے بارے میں جو کہانیاں پہنچیں ہیں ان کے مطابق جنگل میں جس مقام پر ان لوگوں کے جھوپنے ہیں اور دیوتا بیش گھندہ کا چھوٹا کا مندر ہے وہاں تک کسی انسان کا پہنچنا ناممکن ہے وہ دشوار گزار گھنے جنگل کے ایندرمیان میں رہتے ہیں اور ان کے ایڈگر دلدلیں اور جنگلی طلاب ہیں جن میں آدم خور مگرمچ ہر وقت موجود رہتے ہیں اور کسی جانوری انسان کی ذراتی آہت پا کر لپکتے ہیں اور آن کی آن میں اپنے نوکیلے دانتوں والے جبڑوں میں دپوچ کر اس کی دکہ بوٹی کر دیتے ہیں دلدلیں گھاس میں چھپی ہوئی ہیں آدمی زمین سوچ کر بڑھتا ہے اور اس کا پاؤں دلدل میں دھنس جاتا ہے بس دلدل کے لئے آدمی کی اتنی گلتی ہی کافی ہوتی ہے وہ آدمی کے پاؤں کو اندر کھیچنا شروع کر دیتی ہے آدمی جتنا باہر نکلنے کو دور لگاتا ہے اتنا ہی وہ دلدل میں دھنسا چلا جاتا ہے کہتے ہیں اس وقت دلدل کے اندر سے گرہ گرہ کی آوازیں نکلتی ہیں جیسے وہ آدمی کو نکلتے وقت خوش ہو رہی ہو دیکھتے دیکھتے آدمی دلدل میں ڈوب جاتا ہے دلدل بدقسمت آدمی کی جسم کی ہٹیاں سمیٹ کر کھا جاتی ہے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ ان جنگلی لوگ کے پاس ماجد کی تیلیوں کے سائز سے زہریلے تیر ہوتے ہیں ینہیں وہ ایک نلکی میں ڈال کر پھونک مار کر اپنے دشمن پر چلاتے ہیں زہریلے سامپوں کے زہر میں بجھا ہوا تیر آدمی کی جسم میں چھپتا ہے تو زہر آنند پاراً آدمی کے خون میں داخل ہو کر اسے ہلاک کر ڈالتا ہے جنگل میں سے گزرتے ہوئے کچھ پتا نہیں ہوتا کہ یہ جنگلی لوگ کس درکت کے پیچھے درکت کے اوپر یا جھاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں وہ ان کے جنگل میں آنے والے آدمی کا دور تک پیچھا کرتے ہیں اور ان سے اندر تک آنے دیتے ہیں اس کے بعد اس آدمی کو کوئی سراغ نہیں ملنے دیتے ہیں شیر بات پر آلمگیر کی دہشت دادہ کر دینے والی گفتگو کا کوئی اثر نہیں ہوا تھا اس نے اپنی بات دھوراتے ہوئے کہا میرے بھائی مجھے صرف ان جنگلی قبیلے والوں کی گاؤں تک پہنچنے کا راستہ بتا دو اور ہمیں تھوڑا بہت اصلہ بھی لا دو اس کے بعد ہم جانے اور ہمارا کام آلمگیر ہمیں کسی قدر تاجب سے دیکھ رہا تھا کہنے لگا ایک بار دھر گوھر کر لو میں تمہیں ان جنگلی لوگ کے درمیان جانے کا مشورہ نہیں دوں گا کیونکہ میں ساری بات کہہ دوں مجھے یقین ہے کہ تم لوگ وہاں سے زندہ واپس نہیں آوگے شیرباد اس مشن کا بھی لیڈر تھا چنانچہ میں اسے موقع دے رہا تھا کہ وہ خود آلمگیر سے ساری باتیں تیہ کر لے شیرباد نے کہا زندگی میں اوت اللہ کے ہاتھ میں ہے تم ہم پر صرف یہ مہربانی کرو کہ ہمیں تھوڑا بہت اصلہ لا دو اور کوئی آدمی ہمارے ساتھ کر دو جو ان جنگلیوں سے واقف ہو اور ہمیں بش گھنداری جنگلی قبیلے کے جنگل تک پہنچا دے ہمیں صرف اس جگہ تک ہی پہنچا دیا جائے جہاں سے جنگلی قبیلے والوں کے جنگل کی سرد شروع ہوتی ہے آلمگیر بولا ٹھیک ہے اگر آپ لوگوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے کوئی اطراض نہیں ہے میں تمہاری لئے اصلہ بھی مہیا کر دوں گا اور ایک گائیڈ بھی ساتھ روانہ کر دوں گا جو تمہیں ویشی قبیلے کے جنگل کی سرد تک چھوڑا آئے گا بتاؤ تمہیں کس قسم کا اصلہ چاہیے شیرباز خان نے اسے بتایا کہ ہمیں دو آٹومیٹک شارٹ گنوں کی بھی ضرورت ہوگی جن کے آگے سلنسر کی نالیہ لگی ہوئی ہوں اس کے علاوہ شیرباز نے ایک ایک کمانڈو چاکو اور کچھ دستی بموں کی فرمائش کی علمگیر نے کہا یہ سب چیزیں تمہیں مل جائیں گی مگر ایک بات کی میں تمہیں سختی سے ذہایت کروں گا کہ گندھاری قبیلے کے لوگوں کے جنگل میں پہنچنے کے بعد دستی بمی شارٹ گنوں کا دھماکہ مت کرنا اس دھماکے کی آواز جنگلی لوگوں کو فوراں بتا دے گی کہ تم لوگ جنگل میں کس مقام پر ہو اس کے بعد وہ جنگل میں پھیل کر تمہاری تلاش شروع کر دیں گے اور یقین کرو کہ پھر تمہیں ان کے ذہری لتیروں کی ذس سے نہیں بچ سکو گے وہ بند ہوا میں بھی غیر انسان کی بودھ سونگ لیتے ہیں شیرباز نے کہا تم اعتمنان رکھو ہم اس قسم کے دھماکے سے گریز کریں گے علمگی نے پوچھا تم لوگ کب اس مہم پر روانہ ہونا چاہتے ہو شیرباز نے کہا اگر ہمیں کل صبح گائٹ مل جائے تو ہم کل ہی روانہ ہو جائیں گے علمگی بولا ٹھیک ہے میں صبح گائٹ کو ساتھ لے کر آ جاؤں گا تم تیار رہنا